السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جو اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ بینڈرہ کے بندر ہیں بینڈرہ کا ایک بندر ہے ننہ جن رزوان بندریا یہ آج کل کتابیں پڑھتے ہیں اور گندم کو چنہ ثابت کرنے لگتے ہیں اور میری کہیوے بات کو یہ بتاتے ہیں کہ خوارج کی صفت ہے اب ذرا غور کیجئے گا کہ میں جو بات بولتا ہوں وہ علماء کے اقوال نکل کرتا ہوں انہوں نے جو ویڈیو بنائے ہیں میرا اور اس میں جو میرے سکرین شوٹ دکھائے ہیں اور کہا ہے کہ ندیم دیکھو ایسی باتیں کرتا ہے جو خارج کی صفت ہے علماء اکرام سے الزام بناتا ہے اگر وہ الزام ہو تو خارج کی صفت ہوگی نا اگر وہ الزام نہ ہو تو اصل میں ان کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے اب ان کا اتنا علمی میار اتنی صلاحیت ان کی ہے ہی نہیں کہ یہ بات کو گہرائی کو سمجھ سکے ان کا حسد ان کا جلن ان کا بغز ان کا غلو جب پکڑا گیا دنیا جان گئی تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے صفائی پیش کرنے آ گئے کون سی پوسٹوں کو اٹھا گر جو ایک سال پرانی ہیں ایک سال پرانی پوسٹوں کو ابھی اٹھا کے لا رہے ہیں اگر ان کا علمی اختلاف ہوتا میں سے تو ایک سال پہلے کرتے ہیں ابھی ابھی اصل میں ان کی غلو جو زبیر علیہ زہی کی شان میں انہوں نے غلو کیا تھا اس پر جب پٹائی ہوئی تو اپنی ان جہالتوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے خوب ہاتھ پر مارے خوب حق کو باطل اور باطل کو حق کیا ہیں ابھی دیکھئے ایک اسکرین چھوٹا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب کہا گیا ہے کہ دوسرا امام زہبی محدس الاسر کہنا یہ غلو ہے جسارت ہے اور جیسا کہ میں بول رہا ہوں تو اس نے یہاں عنوان کیا بنا کہ یہ فتنہ کون پھیلا رہا ہے برہانپور کا ایک فتنہ ہے یعنی یہ بات اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ کیا ہے فتنہ ہے یہ غلو نہیں ہے کیونکہ دامانوی صاحب نے محدس الاسر لکھا ہے اور میں جو یہ بات بول رہا ہوں یہ غلو ہے تو کیا ہے گیا یہ فتنہ ہے اور میں علماء کے خلاف بڑکا رہا ہوں جبکہ میری بات جو ہوتی ہے وہ علماء کے اقوال ہی ہوتی ہے الحمدللہ ندیم خان اپنی طرف سے نہیں بولتا اب آئیے دیکھیں جب اس بندر کو جو یہ بینڈا کا بندر ہے ووٹس اپ پہ ناچ رہا تھا اس کو میں نے حوالہ دیا کہ غلو کس نے کہا آپ اس کی انشورٹ پہ دیکھ سکتے ہیں شیخ کفائداللہ صنعب علی اصول حدیث و محدسین کے منحج پر صحیح قرار پانے والی سنن اربا وغیرہ کی ایک ہزار سے بھی زائد احادیث صحیح کو ضعیق و مردود کہنے والے کو آپ شوق سے محدس الاسر کہیے یہ جسارت و غلو ہمارے بس کی بات نہیں اسمہ رجال کے ماہر ہیں آج انڈیا کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں انڈیا کی سب سے بڑی افتا کمیٹی کے رکن ہے الحمدللہ اور وہ کہہ رہے ہیں غلو ہے اب میں ان کی بات نکل کر رہا ہوں جو اسمہ رجال کے بھی ماہر ہیں جسے کہ ایک اصول ہے کہ جب طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا چھی گھر بنانا تو انجینئر کے پاس جانا چھی تو اب یہاں پہ جو مسئلہ چھڑا ہے مہدیسین کا تو اس لیول کے علم کے پاس جانا چھی کہ یہ غلو ہے کہ نہیں ہے اب وہ غلو بتا رہے ہیں اور میں ان کا اقوال نکل کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر خوارج کا فتوہ لگا رہے ہیں تو اب یہ فتوہ کدھر گئے آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ ندیم علماء کے خلاف بھڑکاتا ہے لوگوں کو اب بھلا بتائیں علماء کے اقوال نکل کرنا علماء کی بات نکل کرنا کیا یہ بھڑکانا ہوتا ہے جبکہ یہ سکرین شورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی حاسیدوں کے ٹولے نے فیس بک ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ چلایا تھا تو یہ اپنے اس ٹولے کو تلہ کلفی کو جو سلپی ہے سلپی اس کو خوارج کیوں نہیں کہتے شک کفایت کا یہ سکرین شورٹ اسی نے ووٹس ایپ فیس بک پہ غالباً چلایا تھا اب جب اس کی جہالت پکلی گئی تو یہ کیا بندر کی طرح کولائٹ پاننے میں بندر کو ہراتا ہے کیا بولتا ہے اب آیا لائن پہ اب وہی شیخ کفایت اللہ تعریف کر رہے ہیں ابو جابر عبداللہ دامانی و حفظ اللہ کی جو اس رسالے کے مصنف ہے اس کو لکھنا بھی نہیں آیا خیر کوئی بات نہیں مسٹیک ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے باتوں کو پکڑتے نہیں ہیں جاہلوں کا کام ہے ٹائپنگ مسٹیک ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے میں ان کے جیسے نائنصاف نہیں ہوں دیکھیں اس میں کہیں پر ہے کہ شک کفایت نے اس بات سے رجوع کیا ہو کہ یہ غلو نہیں ہے اور ایسا بولنا چاہیے نہیں نا تو یہ ہے ان کا علمی میار ان کی عقل اتنی موٹی عیتی صلاحیت نہیں ہے اس لئے ندیم کے جلن بغس حسد میں پگلائے جاتے ہیں اور مزید کیا باتا ہے کہ جب ندیم کی بات دلیل سے ثابت ہو جاتی تو ان کا جن جاگ جاتا ہے اور یہ تقفیری ٹولہ ہے تقفیری ٹولہ ممبئی کی مسجد میں بیٹھ کر یہ اہلِ حدیث ممبئی ملاڈ مالونی کی مسجد میں بیٹھ کر یہ لوگ اہلِ حدیث کو کافر بولتے ہیں اور یہ حاسدوں کا ٹولہ اس پر اپنے پیٹ تھپ تھپ آتا ہے کتنے شرم کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے کہ تقفیری ٹولہ ہے اور یہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتا ہے اور جو ان کے غلو و تقفیر کو پکڑتا ہے انہیں یہ نازبی کہتا ہے انہیں یہ خوارج کہتا ہے اب بھلا بتائیں خوارج کی صفت کس میں ہے تقفیری ٹولہ کون تھا خوارجوں کا تھا نا خوارجوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا نا اب یہ انہوں نے ملاڈ مالونی کی مسجد میں بیٹھ کر اہلِ حدیث کو کافر کہا بیدھتی کہا موتزلہ کہا شیعہ کہا مطلب رافزی کہا شیعہ رافزی موتزلہ یہ عقیدے میں اور صحابہ اکرام پر لانتان کرنے کی وجہ سے اہلِ حدیث کی نزدی کافر ہوتے ہیں اور انہوں نے اہلِ حدیث کو ان سے مناسبت دے دی تو تقفیری ٹولہ تو یہ ہے خوارجوں کے صفت تو ان میں ہیں بات تو ان کو سمجھتے نہیں اور بولنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ندیم ایسا ایسا کہتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں ملوم ندیم جو بات کہتا ہے وہ علماء کے اقوال ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین حاصل دو کے ٹولے کے فتنے سے جماعتہ الہدیث کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین